حرام در حجبی جانب سے ہوں گے حرام در اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آرزان شیئر پویا حرام در ٹی ہاؤس میں حرامیوں کی باتیں شروع ہوئیں تو یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا ہر ایک نے کم از کم ایک حرامی کے مطالق اپنے تاثرات بیان کی جس سے اس کو اپنی زندگی میں واسطہ پڑ چکا تھا کوئی جلندر کا تھا کوئی سیالکوٹ کا کوئی لدھیانے کا اور کوئی لاہور کا مگر سب کے سب سکول یا کالج کی زندگی سے مطالق تھے مہر فیروز صاحب سب سے آخر میں بولے آپ نے کہا امریسر میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو پوجے حرام دے کے اننام سے ناواقف ہو کیوں تو وہ شہر میں اور بھی کوئی حرام زادے تھے مگر اس کے پلے کے نہیں تھے کوئی نمبر ایک حرام زادہ تھا سکول میں اسے تمام ماسٹروں کے ناپے دمکر رکھا تھا ہیڈ ماسٹر جس کو دیکھتے ہی بڑے بڑے شیطان لڑکوں کا پیشاک خطا ہو جاتا تھا پوجے سے بہت قبراتا تھا اس لیے کہ اس وقت ان کے مشہور بیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تنگ آ کر اس کو مارنا چھوڑ گیا تھا یہ دسویں جماعت کی بات ہے ایک دن یار لوگوں نے اسے کہا دیکھو پوجے اگر تم کپڑے اتار کر ننگ دھڑنگ سکول کا چکر لگا ہو تو ہم تم ایک روپیا دیں گے پوجے نے روپیا لے کر کان میں اڑا سا کپڑے اتار کر بستے میں باندھے اور سب کے سامنے ننگ دھڑنگ چلنا شروع کر دیا وہ جس کلاس کے پاس سے گزرتا وہاں لوگوں کے ہنسی سے وہ زافران زار بن جاتی چلتے چلتے وہ ہیٹماسہ صاحب کے دفتر کے پاس پمچ گیا ہے اس نے چک اٹھائی اور غڑاب سے اندر معلوم نہیں کیا ہوا کہ ہیٹماسہ صاحب سخت بھوکلائی ہوئے باہر نکلے اور انہوں نے چپراسی کو بلا کر کہا جاؤ بھاگے بھاگے پھوڑے کے گھر جاؤ اس سے کپڑے لے کراؤ کہتا ہے مسجد کے سکابے میں نہا رہا تھا کہ کوئی چور اس سے کپڑے اٹھا کر لے جائے دینیا کے ماسٹر مول بھی پٹیٹو تھے آلو انہیں پٹیٹو کے سریائے سے کہتے تھے کیونکہ آلووں کے داڑی نہیں ہوتی ان سے پھوڑا ذرا دبتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ انجمن کے ممبروں کے سامنے جو سکون چلاتے تھے مولوی صاحب نے غلطی سے پھوڑے سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھ لیا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خاموش رہتا مگر پھوڑا حرام دا پہچانا کیسے جاتا اس کے موں میں جو آیا اس نے آلو جلو البنگ دیا مولوی پٹیٹو کو پیسی نہیں چھوڑ گئے ممبروں کے جاتے ہی انہوں نے اپنا حسا اٹھایا اور پھوڑے کہ وہ چاہ چور کی مار ماری کہ وہ بلبلہ اٹھا مگر پھر بھی بڑے عدد سے کہتا رہا کہ مولوی راب میرا کوئی قصور دیں مجھے کلمہ ٹھیک سے نہیں آتا اور آپ نے ایک پوری آیت کا مطلب پوچھ گیا مارنے سے بھی مولوی پٹیٹو صاحب کا جی حل کرنا ہوا وہ پھوڑے کہ باپ کے پاس گئے اور سے شکایت کی پھوڑے کہ باپ نے ان کی سب باتیں سنی اور بڑے رحمناک لہجر میں بولا مولوی راب میں خود اس سے آجید آگیا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی ابھی کل کی بات ہے میں پاہاں نے گیا تو اس نے باہر سے کنڈی چڑھا دی میں اندر سے بہت گر جائے اور اسے بے شمار گالیاں نہیں وہ یہی کہتا رہا اگر اٹھنی دینے کا وعدہ کرتے ہو تو دروازہ کھلے گا اور اگر وعدہ کر کے پھر گئے تو اگلی مرتبہ کنڈی میں تالہ بھی ہوگا ناچہ پہلے وعدہ کرنا پڑا پھر اٹھنی دینے پڑی اب بتائیے میں ایسے ناکہ لگتے ہیں کہ کیا کروں اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کا کیا ہوگا پڑتا وڑتا ہاں بھی نہیں تھا انٹریس کے امتحان ہوئے سب کو یقین تھا یہ بہت بری طرح فیل ہوگا مگر نتیجہ نکلا تو سب سے سب سے زیادہ نمبر اسی کے تھے وہ چاہتا تھا کہ کالج میں داخل ہو مگر اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ وہ کھنا سیکھے نتیجہ یہ نکلا کہ دو برس تک وہ آوارا پھر تا رہا اس دوران اس نے جو حرام زدگیاں کی یہ فیلس بہت لمبی ہے تنگ آ کر اس کے باپ نے اسے کالج میں داخل کرا دیا پہلے ہی دن اس نے شدارت یہ کی کہ میتھمیٹکس کے پروفیسر کی سائیکل اٹھا کر ایک درخ سب سے اونچی تہینی پر لٹکا دی صاحب حیران یہ سائیکل وہاں پہنچی کہے سے مگر وہ لڑکے جو اسکول میں پھوجے کے ساتھ پڑ چکے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کارستانی پھوجے کیسے بہت کسی کی نہیں ہو سکتے اس ایک شرارت سے اس کا پورے کالج سے تعلق ہو گیا اسکول میں اس کے سرگرمیوں کا میدان محدود تھا کالج میں یہ میدان بہت وسیع ہو گیا پڑھائی میں کھیلوں میں مشائروں میں اور مباعثوں میں قیامت کی شرارتوں میں ہر جگہ پھوجے کا نام روشن تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کا نام اتنا روشن ہوا کہ سارے شہر میں اس کے گھنڈ پنے کی دھاک بیٹھ گئے اور وہ بڑے بڑے جگہ واری وطماش ہو گیا کان کٹنے لگے اس کا قد ناٹا تھا مگر بدن کسرکی تھا اس کی بھیڑوں ٹکر بہت مشہور تھی وہ ایسے زور سے سامنے والے کے سینے میں یا پیٹھ میں اپنے سر سے ٹکر مارتا تھا کہ سامنے والے کے سارے وجود میں ایک زلزل آ جاتا تھا ایف اے کے دوسرے سال میں اس نے تفریحن پرنسپل کی دائی موٹر کے پیٹرول ٹیک میں چارہ نئی شکر ڈال دی اس نے کار کا سارا انجن غالط کر دیا پرنسپل وہ کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ یہ خطرناک شرارت پوجے کی ہے مگر حیرت ہے انہوں نے اس کو معاف کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ پوجے کو انجھے بہت سے راز معلوم تھے یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس کا بہت زور تھا انگریزوں کے خلاف کھلن کھلا جلسے ہوتے تھے حکومت کے تختہ اُلٹنے کی کئی ناکام سادشیں ہو چکی تھی گرفتاریوں کی بھرمار تھی سب جیل باغیوں سے بھرے تھے آئے دن ریل کی پٹھنیاں کڑی جاتی ہیں خطوں کے بھکوں میں آتیش گیر مادہ ڈالا جاتا ہے بم بنائی جا رہے تھے پسٹول برامت ہوتے تھے غرص ایک ہنگامہ برپا تھا جس میں اسکول اور کالجوں کے طالب علم بھی شامل تھے پھوجا سیاسی آدمی ملکل نہ تھا میرا خیال ہے اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مہاتمہ گاندھی کون ہے لیکن جب اچانک ایک روز اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ بھی ایک سادش کے سلسلے میں تو سب کو بڑی حیرت ہوئی اس سے پہلے کئی سادشیں پکڑی جا چکی تھی سانڈیس کے قتل کے سلسلے میں بھگر سنگھ اور درد کو فانسی ہو چکی تھی اس لیے نیا معاملہ بھی کچھ سنگین ہی معلوم ہوتا تھا الزام یہ تھا یہ مختلف کالیجوں کو لڑکوں نے ملکر ایک خفیہ جواد بنائی ہے اس کا مقصد حکومت کا تختہ اُلٹنا ہے کچھ لڑکوں نے کالیج کی لیبوراٹری سے پکرک ایسٹ چھنایا جو بم بنانے کے کام آتا ہے پوجیے کے بارے میں شباہ تھا کہ وہ اس چوری میں شریک تھا اس کو تمام خفیہ باطنوں کا علم تھا اس کے ساتھ کالیج کے دو اور لڑکیں پکڑے گئے ان میں ایک مشہور بیلسکر کا لڑکا تھا دوسرا رہیزہ تھا وہ دونوں ڈاکٹری مہینے کے مطابق مریض نکلے اس لیے پولیس کی مار سے بج گئے شامت غریب پھوجے حرام دے کی آئی تھانے میں اس کو لڑکا لڑکا کر پیٹا گیا برس کے سیروں پر کھڑا کیا گیا غرض یہ کہ ہر قسم کی جسمانی عزیت اسے پہنچائی گئی کہ وہ راز کی باتیں گوگل دے اگر وہ بھی ایک کتے کی حدیث تھا ترس سے مسنا ہوا بلکہ تھانے میں بھی کمبکت اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا ایک مرتبہ جب وہ مار برداشت نہ کر سکا تو اس نے تھانے دار سے ہاتھ رک لینے کی درخواست کی اور وعدہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گا وہ بالکل نڈھال تھا اس کی اس سے گرم گرم دودھ اور جلیبیاں مانگئیں جب اس کی طبیعت قلعے بحال ہوئی تو تھانے دار نے کاغذ و قلم سا بھالا اور اس سے کہا آپ بتاؤ پھوچے نے اپنے مار کھائے ہوئے آزا کا جائزہ انگڑائی لے کر لیا اور جواب دیا اب کیا بتاؤں طاقت آ گئی ہے چڑھا رہا پھر مجھے آپ کی ٹٹکی پر ایسے اور بھی کہیں قصے ہیں جو کچھ سے یاد نہیں رہے مگر یہ قصہ بہت پرگلت ہوئے ملک حفیظ جو ہمارا ہم جماعت تھا اس کی زبان سے آپ سنکتے تو مزا آتا ہے ایک دن پولیس کے دو سپاہی پھوچے کو آدادہ سے پیش کرنے کے لئے لے جا رہے تھے اس کی نظر ملک حفیظ صاحب پڑ گئی جو کسی کام سے وہاں آیا تھا ملک حفیظ صاحب کو دیکھتے ہی پھوجہ پکارا اسلام علیکم حفیظ صاحب ملک حفیظ صاحب پھوجہ ہتکڑیوں میں اسے سامنے کھڑا مسکر آ رہا تھا ملک صاحب بہت اداس ہو گیا جی چاہتا ہے آپ بھی آجائیں میرے پاس بس میرا نام لے دیتا کافی ہے ملک حفیظ نے پھوجہ کی یہ بات سنی اس کی جان نہیں کرنی پھوجہ نے ملک حفیظ کو ڈھارس دی اے گھبراؤ نہیں ملک میں تو مزار کر رہا ہوں کوئی سے ہمارے لائے کوئی خدموں تو تو بتاؤ اب آپ ہی بتائیے کہ پھوجہ کس لائک تھا ملک حفیظ غبرا رہا تھا اور کنی کترا کے بھاگنے ہی وارا تھا کہ پھوجہ نے کہا بھائی اور تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا کہو تو تمہارے بدمودار کوئے کی گار نکلوا دے ہیں ملک حفیظ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ پھوجہ کو اس کوئے سے کتنی نفت تھی اس کوئے کے پانی سے ایسی بدمود آتی تھی جسا مرے بے چوہوں سے آتی ہے معلوم نہیں لوگ اسے صاف کیوں نہیں کراتے تھے ایک ہفتے کے بعد جیسا کہ ملک حفیظ کا بیان ہے وہ باہر نہانے کے لئے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو تین ٹو بے کوئے کی گھندگی نکال گے میں مصروف ہے ملک حفیظ بہت حیرام ہوا یہ ماجرہ کیا ہے ٹوگوں کو بلایا کس نے پڑوسیوں کا خیال تھا کہ بڑے ملک صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آگیا ہوگا چلو لوگ بھی کیا یاد رکھیں گے لیکن پڑوسیوں کا جب یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے ملک کو اس بارے میں کچھ حلم نہیں اور یہ کہ بڑے ملک صاحب تو شکار پر گئے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی پولیس کے بے ورنی سے بائیوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پھوجے حرام دے کی نشاندگی پر کوئے میں سے بم نکلوا رہے ہیں بہت دیر تک گندگی نکلتی نہیں پانی صاف شفاف ہو گیا اگر بم تو کیا ایک چھوٹا تا پٹاکہ بھی برامت نہ ہوا پولیس بہت بھی نہیں چنانچہ پھوجے سے بات پرس ہوئی اس نے مسکرا کر تھاندار سے کہا کہ پھولے پائشاہ ہو ہم نے تو اپنے یار کا کورا صاحب کرا رہا تھا اسے ہم نے کرا لیا بڑی خوبصورت شرارہ تھی مگر بھوجیس نے پھوجے کو وہ مارا وہ مارا کہ مار مار کر اندھموہ کر دیا اور پھر اکنی یہ خبر آئی کہ پھوجہ سلطانی گواہ بن گیا ہے اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس اپنی بک دے گا ہے کہتے ہیں اس کا بڑی لانتان بھی اس کے دوست ملک حفیص نے بھی جو حکومت سے بہت ڈڑتا تھا اس کو بہت گالیاں دی قرام زیادہ در کے ہمارے غدار بن گیا معلوم نہیں اب کس کس کو فسائے گا بات اصل میں یہ تھی کہ وہ مار کھا کھا کے تھک گیا تھا جیل میں اس کو کسی سے ملنے نہیں کیا جاتا تھا ملکن غزائیں کھانے کو دی جاتی تھی مگر سونے نہیں دیا جاتا تھا کم پخت کو نیند بہت پیاری تھی اس لئے تنگ آ کر اس نے سچے دل سے وعدہ کر لیا کہ وہ بم بنانے کی سادش کے سارے حالات بتا دے گا رکھا تو اس نے جیلی میں گیا مگر اب اس میں کوئی سختی نہ تھی کئی دل تو اس نے آرام کیا کہ اس کے بند بند ہیلے ہو چکے تھے اچھی خوراک ملی بدن پر مالشیں ہوئیں تو وہ بیان لکھوانے کے قابل ہو گیا صبح لسی کے یہ دو بڑے گلاس فیکر وہ اپنی داستان شروع کر دیتا تھوڑی درواز ناشتہ آتا تو اس سے فارغ ہو کر پندرہ بیس منٹ آرام کرتا اور پھر کڑی سے کڑی ملا کر اپنا بیان شروع کر دیتا آپ محمد اس نے سرمگرافر سے پوچھئے اس نے پھوجے کا بیان ٹائک کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ پھوجے حرام نے پورا ایک مہینہ لیا اور وہ سارا جال پھول کے رکھ دیا جو سادشوں نے ملک کے اس کونے سے اس کونے تک بچھایا تھا اور مزید بچھانے کا ارادہ رکھتے تھے اس نے سیکرو آدمیوں کے نام لیا اور ایسی ہزاروں جگہوں کا نام بتایا جہاں سادشی لپ چھپ گیا ملتے تھے اور حکومت کا تختہ اُلٹنے کی ترقی میں سوچتے تھے وہ بیان محمد حسین سٹینوگرافر کا کہنا ہے فلسکیپ کے تھائی سو سکو کا پھیلا ہوا تھا جب پھوجے کا بیان ختم ہوا تو پولیس نے اسے سامنے رکھ کر پلان بنایا چنانچہ فوراں نئی گرفتاری عامل میں آئیں اور ایک بار پھر پھوجے کی ماں بہن کی جانے لگتا اخباروں نے بھی دبی دبی زبان میں پھوجے کے خلاف زہر اگلا اکسیریت حکام کے خلاف تھی اس لیے پوجے کی غردالی کی ہر جگہ مضمت ہونے لگی پوجہ جیل میں تھا جہاں اس کے خوب خاتی توازو ہو رہی تھی یہ بڑی ترگے والی کلف لگی پکڑی سر پر باندھے دو گھوڑے کی بوچکی کی قمیز اور چاریس رہا لٹھے کی گھیردہ شروار پہنے وہ جیل میں یوں تہلتا تھا جیسے کوئی افضل معاینہ کر رہا ہو جب ساری گرفتاری عامل میں آ گئیں اور پولیس نے اپنی کاروائی مکمل کر لی تو ساریس کا یہ کیس عدالت میں پیش ہوا لوگوں کی بھیڑ جمع تھی پولیس کی حفاظت میں جب پوجہ نامدار ہوا تو غصے سے بھرے ہوئے نعرے بلند ہوئے پوجہ حرامدہ مردہ بات پوجہ حرامدہ مردہ بات حجوم بہت مشتہیل تھا اور خطرہ تھا کہ پوجہ پر ٹوٹنا پڑے اس لیے پولیس کو لاتھی چارچ کرنا پڑا جس کے باعث کئی آدمی زخمیں ہوئے عدالت میں مخدمہ پیش ہوا جب پوجہ پہ پوچھا گیا کہ اس بیان کے مطالق وہ کیا کہنا چاہتا ہے جو اس نے پولیس کو دیا تھا تو اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا جناب میں نے کوئی بیانویان نہیں دیا ان لوگوں نے خود یہ پولندہ تیار کیا اور زبطہ سے مجھ سے دل ساخت کروا لیا یہ سنگا انسپیکٹر ساکھ پولیس انسپیکٹر کی بقول پوجہ بھمیری بھو ہو گئی اور جب یہ خبر اقباروں میں چھپی تو سب کے سب چکر آ گئے کہ پوجہ حرامدہ نے یہ کیا نیا چکر چلایا ہے چکر نیا ہی تھا کیونکہ عدالت میں اس نے ایک نیا بیان لکھوانا شروع کیا جو پہلے بیان سے بلکل مختلف تھا نیا بیان قریب قریب پنزہ دن میں ختم ہوا اور جب ختم ہوا تو فول اسکیپ کے ایک سو اٹھاون سفے کالے ہو چکے تھے پوجہ کا کہنا ہے کہ اس نئے بیان سے جو حالت پولیس والوں کی ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے پولیس نے ہمارت کھڑی کی تھی کمبخت نے اس کی ایک ایک ہی ٹکھاڑ کے رکھ دی سارا کیس چوپٹ ہو گیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سادش میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے اکثر بری ہو گئے دو کو تین تین برس کی اور پانچ کو چھے چھے مہینے کی سازہ ہوئی جو لوگ یہ قصہ فیروز صاحب سے سن رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا اور پوچھے کو مہین فیروز صاحب نے کہا پوچھے کو کیا ہونا تھا وہ تو وعدہ ماف یعنی سلطانی گواہ تھا سب نے پوچھے کی حیرت انگے زانت کو سراہا کہ اس نے پولیس کو کس صفائی سے غچہ دیا ایک نے جس کے دل و دماغ کو پوچھے حراندے کی شخصیت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا مہین فیروز صاحب سے پوچھا پوچھا اج کل کہاں ہوتا ہے یعنی لاہور میں ہارت کے دکان کرتا ہے اتنے میں بیرا بل لے کر آیا اور مہین فیروز صاحب کے سامنے رکھ دیا کیونکہ چائر وگرہ کا آرڈر انہوں نے دیا تھا پوچھے کی شخصیت سے متاثر شدہ صاحب نے بل دیکھا اور ان کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا اس لئے کہ رقم زالہ تھی چنانچہ وہ ایسے ہی مہین فیروز صاحب سے مخاطب ہوئے آپ کی اس پوچے سے کبھی ملنا چاہیے مہین فیروز اٹھے آپ اس نے مل چکے ہیں یہ خاکساری پوچہ آرامدہ ہے بل آپ ادا کر دیجئے گا اسلام علیکم یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا